موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا معسس ناظرین کرام واقعات اور عبرتیں اس عنوان سے بات چل رہی ہے اور اس عنوان سے متعلق ایک زیلی عنوان میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے آج وہ ہے سچی توبہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور جیسے جیسے وہ شعور کی زندگی کی طرف بڑھتا ہے جہاں اس سے بہت سارے اچھائیاں سرزد ہوتی ہیں وہیں کہیں اس کی زندگی میں اس سے فاول بھی ہو جاتے ہیں اسی کو شریعت کی استلاح میں گناہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانیت پر بڑا رحم فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ نکلے ہوئے ارشادات اور فرامین انسانیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر نیکی کے تعلق سے کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے اور اس کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی انعیت فرماتا ہے اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نیک عمل پر دس گناہ عجل انعیت فرماتا ہے لیکن اگر کوئی انسان برائی کا بدی کا اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں لکھتا ہاں جب وہ گناہ کر لیتا ہے گناہ کا عمل اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کھاتے میں صرف ایک گناہ لکھتا ہے انسان ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو ایک نیکی اور نیکی کر لیتا ہے تو دس نیکیاں کم سے کم لیکن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی چیز لکھی نہیں جاتی ہاں گناہ کر لیتا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے یہ بھی انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی کا رحم اور فضل اور کرم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ بندہ نادم ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حضور تائب ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کو اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا گناہ کرنے والا آدمی جب توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں آئیے اس تعلق سے واقعات کی زندگی میں ہم سفر کرتے ہیں جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ خطا ہونے کے بعد گناہ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی اس کمی اور خطا کو اپنے اس گناہ کو رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معاف فرما دیا بہت مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی توبہ پیش کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان الفاظ کے ذریعے ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْدُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا بِهَا رَغَدًا مِنْ حَيْتُشِئْتُمَا پیدا کرنے کے بعد کہا ہے کہ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو اور اس میں جو تمہیں چاہیے جو تمہاری مرضی ہو جو تمہیں پسند آئے کھاؤ اور پیو وَلَا تَقْرَبَا حَادِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس ایک شرط ہے اور شرط یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے اس کے دونوں قریب مت جانا اگر تم اس کے قریب چلے گئے اس کا استعمال کر لیا تم نے تو تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے قرآن مجید بیان کرتا ہے شیطان نے ان کو بہکا دیا بہت ساری باتیں صحیح روایات بھی اور بہت ساری ضعیف روایات بھی سہارا لے کر لوگ بیان کرتے ہیں میرے پاس تفصیل کا چونکہ موقع نہیں ہے اس لیے صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور جس درخت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم دونوں اس کا استعمال نہ کرنا انہوں نے استعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم دونوں اب یہاں سے نکل جاؤ اور زمین پر جاؤ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّنْ وَمَتَعُنْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ زمین پر تمہارا مستقر ہے وہیں تمہارے اب فائدے کی چیزیں ہیں ایک زمانے تک حضرتِ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ دنیا میں آگئے اور یہاں وہاں زندگی گزارنے لگے بڑی پریشانی سے ان کی زندگی گزر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے جنت ان سے چھین لی تھی جب زیادہ پریشانی ہوئی فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ فرماتا قرآن میں تو ہم نے حضرتِ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیئے ان کلمات کے ذریعے حضرتِ آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ اپنے رب العالمین کے حضور پیش کر دی اور وہ کلمات یہی تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ آدم کی توبہ قبول فرمالی آج اگر ہماری زندگی میں ناظرین اکرام کہیں کوتائی ہے کہیں نقص ہے کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے چھپانے کا معنی یہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو اعلان کرتے پھرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی چھپانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چھپا کر چھپا بھی نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کے ہمیں ایمانداری سے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کے گناہ ہوا ہے اور اس امید کے ساتھ کے آئندہ ہم نہیں کریں گے اللہ کے دربار میں ہمیں پیش ہو جانا چاہیے ہم نے چھوٹا گناہ کیا ہو یا بڑا گناہ کیا ہو گناہ ہم سے ظاہر ہو گیا ہو یا باطن میں ہو گیا ہو گناہ دنیا نے جان لیا ہو یا نہ جانا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس لئے ہمیں اپنے گناہ کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ کر کے اس کو معاف کرالینا چاہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہمارے لئے خیر ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اس کے بعد توبہ نہیں کرتے گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ اتنے گناہ وہ کر لیتے ہیں کہ ان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اس لئے ایک گناہ کے بعد دوسرا نہیں بلکہ پہلے ہی پر ہمیں سٹاپ کر دینا چاہیے اور پھر اللہ کے حضور پیش کر کے ہمیں تائب ہو کر نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے نیکی کی طرف ہمارا قدم جتنا بھی بڑھے گا اتنا ہی اللہ کی برکتیں آئیں گی اللہ کی رحمتیں آئیں گی اللہ کی رضائیں آئیں گی اور ہمارے لئے ہمارا راستہ آخرت کا راستہ جنت کا راستہ ہماری اصل منزل کا راستہ ہمارے لئے آسان ہوتا چلا جائے گا تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے واقعات قرآن میں مستقل ہیں اسے موقع نکال کر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی قوم کے لئے عذاب مانگ لیا اور عذاب آنے سے پہلے ہی نکل گئے بستی سے لمبا تفصیلی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے احادیث میں بیان کیا گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام ایک موقع پر ایسے کشتی میں آگئے کہ کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی لوگوں کو یہ لگا کہ کوئی آدمی اس میں ضرور ایسا ہے جو گنے گار ہے مختصرا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے چھلانگ لگانا پڑ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی دریا میں کودے ویسے ہی جیسے کہ پہلے سے انتظار میں ہو مچھلی مچھلی نے سیدھے سیدھے ان کو نگل لیا تاریخ کوٹری میں چلے گئے اندھیری کوٹری میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لیکن یاد رکھئے جب بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن سب سے زیادہ کمزور تھے تو ایک تابوت میں بند کر کے دریا کے حوالے کیے گئے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ان کی پرورش کرائی اس تاریخ اندھیری کوٹری سے یونس علیہ السلام کو نجات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ اس میں نادم ہو گئے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدا لگا دی اللہ کے اس بندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو بڑا پاک ہے میں ہی ظالم ہوں ہم نے ظلم کیا ہے تو اس کا اقرار کرنا پڑے گا ہم سے گناہ ہوا ہے تو اسے اقرار کر کے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا تب اللہ کی رحمت دیکھئے اللہ کا کرم دیکھئے اللہ کی عنایت دیکھئے اللہ کی بخشت دیکھئے کہ وہ اپنے بندے سے کیسے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور کیسے اسے معاف کر دیتا ہے حدیث کی کتابوں میں بہت سارے واقعات اس طرح کے پڑھے حضرتِ قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہو کو کون نہیں جانتا غزوِ تبوک کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں بہت اپنے آپ میں پیسے میں مضبوط تھا اور اس غزوہ کے لیے میں نے بہت تیاری کی تھی اور مستقل دو طاقتور جوان اوٹنیاں بھی میں خرید کر ان کو پال رہا تھا کہ یہ سفر میں میرے ساتھ دیں گی لیکن ایسا ہو نہیں سکا وقت قریب آتا گیا تیاریاں میں پوری نہیں کر سکا اپنے کام میں دنیاوی الجنوم علشتہ چلا گیا وہ دن آ گیا کہ اللہ کے رسول نے پوچھ کرنے کا اعلان کر دیا صحابہ سفر پر رہے چلے جا رہے ہیں میں اس امید سے کہ آج نہیں شام تک شام نہیں تو صبح تک وہ بھی وقت آ گیا کہ نہیں رات تک سفر کروں گا ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن دو دن تین دن نکال دئیے اور اب مجھے ہی لگا کہ شاید میں قافلے کو پکڑ نہیں سکوں گا اللہ کے رسول اپنے قافلے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی کیا میرا لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا اور جہاں جانا تھا وہاں اللہ کے رسول چلے گئے اس غزوے کا جو حال ہے احادیث میں وہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آ گئے اور صبح جب آپ بیٹھے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بڑی تعداد تھی منافقین کی وہ آتی اور اپنا اپنا عذر بیان کرتی چلے جاتی مصر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی کہ تم بھی ایسا کہہ دینا ایسا کہہ دینا کئی بار میرے دل میں بھی آیا لیکن جب میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے بالکل سیدھے سیدھے بات کی اور جو سچی بات تھی وہ اللہ کی رسول کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ کی رسول سوائے سستی اور کاہلی کے اور کوئی چیز میرے بیچ میں درمیان میں ہائل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا مجھے تو اللہ کی رسول نے فرمایا کہ کعب پھر اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتظار کرو کہا یہاں سے میری آدمائش شروع ہو گئی اور آدمائش اتنی مشکل ہوئی کہ لوگوں نے بات کرنا ملنا جلنا سلام کرنا سب چھوڑ دیا کہا میرے علاوہ دو اور ساتھی مومن تھے وہ مجھ سے جسمانی طور پر کمزور بھی تھے عمر میں بھی بڑے تھے وہ مسجد بھی نہیں جاتے تھے میں مسجد بھی جایا کرتا تھا کہ کہیں کسی سے ملاقات ہو جائے کچھ بات ہو جائے کچھ تسلیح ہو جائے کچھ پتا چل جائے کہا کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا ایک دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اپنے چچازاد بھائی کے باغ میں گیا دیوار پھاند کر گیا تو دیکھا میرے چچازاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا عجیب لگا اور دل کو بڑی تکلیف پہنچی میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے بھی اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دی اخیر میں جب میں کہتا رہا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم اللہ سے رسول اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں مجھے معلوم میں نا امید وہاں سے چلا آیا کہا چالیس دن گزرے تھے کہ ایک پیغام لے کر میرے پاس ایک بادشاہ کا لے کر آیا اور جب میں نے اس کو کھول کر پڑھا تو میرے لئے آدمائش جو تھی وہ اس سے زیادہ مجھے محسوس کی کہ بڑھ گئی کہ وہ باتیں جو اس میں لکھی تھی وہ اس انداز کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بھی تھی اور مجھے اس میں لالس دیا جا رہا تھا میں نے فوراً اس خط کو پھاڑا اور تندور کے حوالے کر دیا جلا دیا اس کو اللہ سے روتا رہا گرگلاتا رہا فریاد کرتا رہا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے دربار میں رکھتا رہا ہے پچاس دن ہوئے کہ ایک آواز میں نے پہاڑ سے سنی کہ ایک آدمی ایک صحابی اعلان کر رہا ہے خوش ہو جاؤ کعب خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول فرمالی حضرت کعب بن مالک کو پچاس دن اللہ تبارک و تعالی نے آدمائش میں رکھ کر ان کا ایمان چیک کیا تو ایک تو توبہ پیش کرنی چاہیے دوسرے اگر اس میں کہیں پریشانی بھی آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان میں ہمیں پاس ہونے کی سارے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے کعب بن مالک کامیاب ہو گئے کسی طرح واقعات کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو تین غار والوں کا واقعہ کہ وہ چلے جا رہے ہیں بارش ہو رہی ہے بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے اور وہاں چٹان اس غار کے موپر آ کر رک گئی تو تینوں نے اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو سرابہ پیش کر دیا اور جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا اور اپنے اپنی باتیں نیکیاں اچھائیاں اللہ تعالی کے سامنے رکھتے رہے تو اللہ تعالی بھی چٹان کو ویسی ہٹاتا رہا پہلے نے کہا کہ میں اپنے والدین کی فرمبرداری کرتا ہوں اور اس میں مکمل ایمانداری سے کرتا ہوں اور اپنی زندگی کا واقعہ بھی پیش کیا تو اللہ نے ون تھڑ چٹان کو ہٹا دیا دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا اس پر قابو بھی پا چکا تھا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا پھر چٹان ون تھڑ ہٹ گئی ایک نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا اور مزدوری لینے سے وہ انکار کر کے چلا گیا جب ایک زمانے کے بعد آیا تو میں نے کہا سب تیرا ہے اللہ تعالیٰ نے ون تھڑ ہٹا دیا اور غار سے جو انہیں موت نظر آ رہی تھی نکال دیا اگر آپ دیکھیں گے اس تعلق سے تو بنی اسرائیلی ایک واقعہ مشہور واقعہ کہ ایک انسان نے جو بڑا ظالم تھا بڑا گنے گار تھا ننانوے قتل کیے اور اس کے بعد اسے ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی توبہ وہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا ایک عابد سے ملا اس نے کہا رہے ننانوے قتل کے بعد تجھے کون ماف کرے گا تو اس نے ایک قتل اور کر دیا اس عابد کا بھی سو پورے کر لیا لیکن دل میں ایک طلب تھی ایک کسک تھی ایک چوبن تھی ایک بڑے عالم سے ملا اس نے بتایا کہ نہیں ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے اور کہا کہ تم فلا کے پاس جاؤ فلا بستی میں جاؤ بس یہاں سے ارادہ کر کے نیک نکلا نکلنے کے بعد بستی تک نہیں پہنچا بیچی میں انتقال ہو گیا حدیث میں ہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا کہ اس کی زمین نہ پلو جدھر زیادہ ہے وہ فیصلہ کر دو تو ایک بالش زیادہ وہ جا چکا تھا اس بستی کی طرف اللہ تعالی نے اس کو ماف کر دیا واقعات کی زندگی مگر آپ دیکھیں کہ معیزہ سلمی کو کون نہیں جانتا اللہ کے رسول کے پاس آئے فرمایا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے آپ نے چہرہ ان کی طرف سے پھیل لیا پھر فرمایا اللہ کے رسول پاک کر دیجئے پھر کہا اللہ کے رسول پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ یہ شراب تو نہیں پی لی اس نے کہا اللہ کے رسول شراب میں نہیں ہے کہا کیا تم نے گناہ کر لیا کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کے حوالے کیا کہ فلا میدان میں لے جاؤ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو رجم کر دیا گیا ان کو توبہ پیش کی ایسی توبہ پیش کی کہ کچھ لوگوں کی زبانوں سے کچھ باتیں نکلی آپ نے فرمایا ایک حدیث میں آتا کہ ستر لوگوں پر ایک میں آتا سو لوگوں پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جاتی تو سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور احدیث کی کتابہ ملتا ہے کہ ایک انساری صحابی آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول جو میرے پیٹ میں ہے یہ حلال کا نہیں یہ حرام کا ہے اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے کون کہتا ہے کہ اسلام دہشتگدی سے کہتا ہے کون کہتا ہے کہ اسلام مارنے کی قتل کرنے کی پسات پھیلانے کی تعلیم دیتا ہے اسلام تو ایس آمن و شانتی کا دین ہے کہ زانیاں کھڑی ہے اقراری ہے خود کہہ رہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جرم تیرا ہے پیٹ میں پلنے والے بچے کا نہیں ہے اسے پیدا ہونے کا حق حاصل ہے تب آنا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے جب بچہ پیدا ہو گیا آدیس میں آتا دوبارہ آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صحابہ کے حوالے کر دیا اور اس کو بھی پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا اللہ کے سامنے ہمیں اپنی توبہ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے دے پیش کر دینی چاہیے کیوں کہ وہاں ایک ایسا وقت آنے والا ہے حشر کے دن یہ زبان تو بند کر دی جائے گی یہ ہاتھ بولنے لگیں گے یہ پیر بولنے لگیں گے قرآن بیان کرتا ہے یہ کان بولنے لگیں گے یہ آنکھیں بولنے لگیں گے دھڑکتا وہ دل اللہ کے سامنے بیان کرنے لگے گا اس وقت کوئی بھی عیب ہم چھپا نہیں پائیں گے سراپہ ہماری بوڑی اللہ کے سامنے اقراری بن جائے گی اس سے پہلے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کو پیش کر کے معاف کرا لینے ہی میں نجات اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ پیش کریں ونہاں رونے سے گڑگلانے سے فریاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہے اس دنیا بھی زندگی مجھے امید ہے میرے ناظرین اے کرام اگر ہم سے کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ ہوا ہے کوئی انجانے میں ہوا ہے کوئی ہمارا گناہ واضح ہو گیا یا چھوٹ گیا ہے کوئی نہیں جانتا ہمارے علاوہ اب اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں اور پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں اور اپنی توبہ اللہ کے حضور پیش کریں اسی میں نجات ہے اسی میں خیر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق قناہت فرمائے امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری مدد کریں